آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس میاں ساکر بن سار نے ڈی پی او پاک بطن کے تبادلے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران آئی جی پنجاب سے کہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی ہدایات بھلا دی عدالت نے ہدایت کی تھی کہ پولیس سیاسی اثر و رسوق سے آزاد ہو جائے اور سیاسی دباؤ اور حاکموں کے کہنے پر کام نہ کرے چیف جسٹس و پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اس موقع پر خاور مانی کا اور ان کی بیٹی مبشیرہ مانی کا کمرے عدالت میں موجود تھی آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ڈی پی او پاک پتن رزوان گوندل کو وزیرالہ کے دفتر نہ جانے کا کہا تھا جس پر چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اس لئے رات ایک بجے تبادلہ کیا چیف جسٹس نے پوچھا کہ ڈی پی او کو تبادلہ تحریری آرڈر سے ہوا یا زبانی حکامات سے جس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ تبادلے کا حکم زبانی دیا گیا تھا چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ انہوں نے زبانی ٹرانسفر کے حکامات کیوں دیئے تھے عدالت کے شدید برہمی پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں دورانے سمات چیف جسٹس نے ایسنگ گجر سے دریافت کیا کہ ان کے وزیر علیہ پنجاب سے کیا تعلق ہیں جس پر ایسنگ گجر نے کہا کہ میں ایک عام شہری ہوں چیف جسٹس نے برہمی کا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹ نہ بولیں جس کا دل چاہے وہ پولیس کو بلا کر زلیل کرتا ہے عدالت نے آج دوگے جنرل پنجاب کو بھی آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف سے متعلق عدالتی فیصلے پڑھ کر آنے کی ہرایت کر رکھی ہیں